بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ترین ویڈیوز کی سیریز لے کے حاضر اب ویڈیوز کی سیریز کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت کا اور اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے رہا کریں آپ کی محبت کا آپ کے ہونے کا احساس ہمیں اس وقت پہنچتا ہے جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کی محبت کا احساس ہمیں اس وقت تک پہنچتا ہے جب آپ بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشن کو سلیک کر لیتے ہیں یعنی ہمارا ہر نوٹیفکیشن آپ تک جا رہا ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے ہمیں رسپونس آ رہا ہوتا ہے آپ کی محبت کا احساس ہم تک اس وقت پہنچتا ہے جب آپ ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ کی محبت کا احساس آپ کے کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے جب یہ احساس ہم تک پہنچتا ہے تو میرا اور میری ٹیم کا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین انفرمیشن جو ہے وہ پیش کی جائے وہ علم جو سینکڑوں ہزاروں سال سے کتابوں میں بند ہے اس کو آپ کے لیے کھولا جائے اس علم کے اوپر بات کی جائے اور آپ کو اتنا ایمپاور کر دیا جائے کہ آپ کو کسی کی ضرورت پیش نہ آئے اب بات کرتے ہیں اس سیریز کی تو یہ سیریز ہے لوشو گریڈ لوشو گریڈ کیا ہے اس میں موجود نمبروں کا مطلب کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ لائنز ہوریزونٹل ورٹیکل لائنز ڈائیگرنل لائنز لیفٹ ٹو رائٹ لیفٹ ٹو لیفٹ اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد اگلا جو ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے یا اگلا پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے وہ ہوگا کہ لوشو گریڈ کے مطابق ہر شخص اپنا ذائچہ کیسے بنا سکتا ہے پھر ہم پہلے لوشو گریڈ کو ایکسپلین کریں گے اس ویڈیو میں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسی لوشو گریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا ذائچہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوشو گریڈ کے مطابق جب آپ اپنا جو ہے وہ زارڈیک چارٹ بنا لیتے ہیں تو پھر اس زارڈیک چارٹ میں جو بھی نمبر ایک سے لے کے نو تک جو بھی نمبر آپ کے ذائچہ میں مسنگ ہوگا اس مسنگ نمبر کا کیا مطلب ہے اس مسنگ نمبر کی اہمیت کیا ہے اور پھر ایک سے لے کے نو تک نمبر کے اوپر ہم مسنگ نمبر کے اوپر ویڈیو کریں گے تو وہ شاید دو حصوں میں ہوگی یعنی ٹوٹل تین یا چار حصوں کی یہ سیریز ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اس کا ہر حصہ اہم ہے اس کا ہر حصہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ کی زندگی میں کرامتیں ہونی شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی کی ڈائریکشنز آپ کو سمجھانی شروع آپ کی زندگی کا راستہ کیا ہے آپ کو سمجھانا شروع آپ کا لائف پاتھ کیا ہے وہ آپ کو سمجھانا شروع اس سے پہلے میں نے انجل نمبر کے اوپر بات کی اینجل نمبر ہوتا کیا ہے ایمپیکٹ کیسے کرتا ہے اس سے پہلے ہم نے ڈیجیٹل نمبر کی بات کی ڈیجیٹل نمبر ہوتا کیا ہے کیسے ایمپیکٹ کرتا ہے اینجل نمبر کے اوپر پوری جو ہے وہ میں نے تفصیل سے بات کی وہ ویڈیوز اس چینل کے اوپر اس سے پہلے لگ چکی ہیں ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا پھر آپ کو نمبروں کی اہمیت کا احساس ہوگا نمبروں کی اہمیت کے احساس کے لیے قرآن پاک میں ایک بہت بڑا ریفرنس ہے قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے سورہ جن کی آخری آیت میں وَاَحْسَ كُلَّ شَيْنَ عَدَدَا وَا اور کو کہتے ہیں احسا اور ہم نے حسار کر دیا کُلَّ شَيْنَ ہر چیز کا عددہ عداد میں we surrounded everything within the numeric کائنات پوری میں ہر چیز نمبر ہے ہم روزمرہ میں جو ایڈریس لکھتے ہیں فلان ہاؤس نمبر فلان گلی نمبر فلان شہر فلان ملک فلان تحصیل لیکن جب اس کو سائنٹیفک چیک کرتے ہیں تو وہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈز میں نمبر ہوا کرتے ہیں ہر انسان کے اپنے نمبرز ہیں اس کی ڈیٹ آب برت اس کا نام اس کی جو ہے وہ انجل نمبر اس کے لکھی نمبر اس کے ارد گرد اس کا گھار اس کی گاڑی اس کی ڈیٹس اس کے کلنڈر اس کی شادی اس کے بچے ایک ایک چیز نمبر ہے اگر یہ نمبر سمجھا جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے نمبر سمجھا جائے انرجی کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ نے جب یہ تیہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلافت عطا کرنی ہے اس کو نائب بنانا ہے اپنا نیابت الہی دینی ہے ہر وہ چیز جو آدم اور ان کی اولاد کو یہاں پر ضروری تھی اللہ نے ان کے آنے سے پہلے اتار دی جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تکویم پہ بنایا تو صرف اس کو بنایا نہیں اس کی ایکزیکیوشن کے لیے جو جو چیزیں تھی اس کو زندگی میں گزارنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ سب اتار دی چاہے وہ انرجیز تھی چاہے وہ ہوا تھی چاہے وہ نباتات تھے جانور تھے اس کی کمپینینشپ تھی وہ ہر ایک چیز کو اللہ نے زمین پہ اتار دیا اب انسان کو یہ شعور دیا کہ ان چیزوں کو ڈسکور کرتا چلا جائے دریافت کرتا چلا جائے یعنی اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو دنیا میں کوئی چیز انوینٹ نہیں کی انسان میں دریافت کی ہے اور پھر اس دریافت کو مختلف طریقوں سے بہتر سے بہتر یوز کرنے کے لیے اس نے نئی چیزیں بنائی ہیں لیکن ہر چیز کی بیس اللہ نے رکھ کے بھیجی تھی اور وہ پہلے سے موجود تھی اس کو انسان نے دریافت کیا اب جب دنیا گلوبل ویلج بن رہی ہے ویدک آسٹرالوجی ویسٹرن آسٹرالوجی پہلے یہ دونوں تھی پھر اس میں پامیسٹری ملی آسٹرو پامیسٹری بنی پھر اس کے اندر مختلف اور علوم آئے تو زورڈی ایک سائنسز کا وجود بنا زورڈی ایک سائنسز میں فیزکس میتھمیٹکس اور چیزوں کو ایڈ کیا گیا علم آداد اس میں ایڈ ہوا تو اس کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آتی چلی گئیں نیمرالوجی جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے یہ ایک بہت قدیم علم ہے جب سے انسان ہے انسان نے نمبروں کا چیزوں کا استعمال شروع کیا مختلف ثقافتوں میں سیولیزیشن میں فلوسفیز میں گریک میتھ میں میتھمیٹکس کا آداد کا بہت بڑا رول رہا اور یہ نیمرالوجی ایک ثقافت یا ایک سسٹم بنتی چلی گئی پھر جیسے جیسے دنیا گلوبل ہوئی ہم نے ایک دوسرے کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا ادھر کے خطے نے ویسٹن کی آسٹرالوجی سے فائدہ اٹھانا شروع کیا سان سائن مون سائن ریٹرو گریڈ ڈائریکٹ ساری چیزیں آپس میں ملتی چلی گئیں یعنی مختلف نام مختلف چیزوں سے یعنی یہاں نظرات کہتے تھے وہاں کنجیکشنز کہتے تھے وہ آپس میں جب ملتے چلے گئے تو انسان کو احساس ہوا کہ انسان کو دیا جانے والا علم جو خدا کی طرف سے تھا وہ ہر سیولیزیشن میں تقریباً ایک سا تھا زبانوں میں فنیٹک سیم تھے چیزوں میں جو ہے وہ چیزیں سیم تھی لو شو گریڈ بیسیکلی ایک چائنیز نیمرالوجی کا ایک شہکار ہے اسے پہلے ایشیا میں استعمال کیا جاتا تھا پھر ویسٹ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ویڈک آسٹرالوجی کے لوگوں نے ادھر جو ہے وہ برے صغیر میں سب کانٹیننٹ میں اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا اس کو میجک سکوئر کہتے ہیں میجک سکوئر میں چاہوں گا کہ یہ سکرین کے اوپر آپ کو یہ میجک سکوئر نظر آتا جائے تاکہ جب میں بات کروں تو یہ میجک سکوئر کرتا کیا اس کا مطلب کیا اس کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے اس سکوئر میں آداد کی ایک ایسی طاقت ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کر سکتی ہے لو شو گریڈ کی بنیاد آپ کی ڈیٹ آف برث ہے صرف اور صرف ڈیٹ آف برث مکمل ڈیٹ آف برث جب میں اگلی ویڈیو میں یہ بات کروں گا کہ آپ اس ڈیٹ آف برث کے مطابق اپنا چارٹ برث چارٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا لیکن اس وقت آپ کو بیسک سمجھ نہیں بہت ضروری ہے تھوڑا سا جو ہے وہ دھیان سے اس کو سنیے گا اب کوئی بھی نیمرالوجسٹ ہو کوئی سیٹیفائیڈ نیمرالوجسٹ کی بات کروں وہ جو ہو اس کو لوشو گریٹر تو آنی ہی چاہیے اب یہ نائن سکوئر کا ایک سکوئر ہے یعنی ایک سکوئر ہے جس کے اندر نائن سکوئرز بنتے ہیں یعنی نو خانے ہیں اس کے اور وہ ایک سکوئر کی شکل میں نائن ویڈن سکوئر نائن ویڈن ون اس کو سکوئر کا ایک اس کی جو ہے وہ دیفنیشن کہا جاتا ہے تو اس نائن سکوئر میں تین تین کی تین لائن ہوریزونٹل ہیں تین تین کی تین لائن ورٹیکل ہیں اس میں تین تین کی دو لائن ڈائیگنل ہیں یعنی اس کو جو ہے وہ کسی بھی لائن کے اوپر کیلکولیٹ کریں یعنی اس کے جو میجر تیم ہے وہ سکس ہے اب تین چھ اور نو کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ہے جو آپ کو نیکولا ٹیسلا والی ویڈیو میں میں نے ارس کیا تھا نیکولا ٹیسلا نے تین چھ اور نو کا راز ہی تو دریافت کیا تھا اور آج دنیا کی سب سے زیادہ پیٹنٹس اس کے پاس ہے اس کے پیچھے بڑی کائنات کی ریسرچ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ قسب عطا کا مقابلہ نہیں کر شکتا جب اللہ کی طرف سے نظر اچھی ہوتی ہے تو شو گریڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی چائنیز نیمرالوجس کی مدد سے اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تین ہوریزنٹل جو ہیں اس کی لائنز ہیں تو ان کو پلینز کہتے ہیں تو یہ جو ہوریزنٹل پلین ہے اس میں جو ہے وہ تین ورٹیکل پلین ہے تین ہوریزنٹل پلین ہے اور دو ڈائیگنل پلین ہیں اس کے اب ہر ایک نمبر کی حیثیت کیا ہے تو اکے کر کے اس کا ذکر کر اگر یہ تمام نمبر ایک لائن میں جمع ہو جائیں آپ کے برت چارٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ پلین یا وہ فیلڈ آپ کی سب سے زیادہ کام کر اور یا اس کے اندر کوئی ایشیوز ہوتے ہیں وہ میسنگ نمبر کی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نو خانے اوپر لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ اگر اس کو ہوریزونٹل پلینز کی بات کر لیں تو سب سے پہلے آئے گا فور نائن ٹو اس کو کہتے ہیں مائن پلین یہ سوچنے سمجھنے تجزیہ کرنے کی نمائندگی کرتی تو اگر کسی شخص کے برت چارٹ میں سیکونس میں موجود ہیں تو پھر وہ بندہ بہت وائز ہے بہت ذہین ہے بہت طاقت ہے اس کے اندر چیزوں کو بہت تیزی سے سمجھ سلاحیت بہت اچھی ہے اور اگر اس میں کوئی نمبر میسنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی یاد داشت پر اثر ہے دوسرا دوسری ورٹیکل لائن کہلاتی ہے 357 یہ سول پلین کہتے ہیں جب یہ سول پلین ہے یہ 357 یہ روحانیت کو جذباتیت کو محبت کو وجدان کو انٹویشن کو دکھاتی ہے اور یہ پانچ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انپرڈیکٹیبل نمبر ہے اور اگر یہ آپ کے ذائچے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو نیگٹیو ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تین کا نمبر ہے یہ بھی نیگٹیو امپیکٹ کر سکتا ہے اور جبکہ ساتھ جو ہے وہ تخلیق کا نمبر ہے تو اگر آپ کا یعنی پہلی لائن جو ہے جس کا میں ذکر کیا فور نائن ٹو اور دوسری لائن تھری فائی سیون اگر تو یہ متوازن نہ ہو تو آپ کے جو ہے وہ چیزوں میں اتار شڑھا ہوتا ہے انسان پلان دماغ سے کرتا ہے اگزیکیور دل سے کرتا ہے اپنی پلاننگ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کامیابی کا تناسب کام ہو جاتا اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی ضرور پڑے گی تیسرا اس کا جو پلین ہے اس کو کہتے ہے پریکٹیکل ہے گھار کاری لیونگ سٹینڈر الیویشن یہ ایگو اسٹک بیہیویرز کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اگر آپ کے پلین میں نمبر موجود ہو اور اس میں کوئی ایسا نمبر جو سول پلین کے نمبر میسنگ ہو انسان دولت مند تو بہت ہو جاتا ہے پیسہ تو اس کے پاس بہت ہو جاتا لیکن احساسات اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس چیزوں میں لوشو گریٹ جو ہے وہ آپ کے اندر ایگو اسٹک بیہیویرز کو بھی پروان چڑھاتی لوشو گریٹ آپ کے اندر جو ہے وہ آہ آہ اگلی ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے لوشو گریٹ کو سمجھ اس کے بعد لوشو گریٹ کے مطابق اپنا ذائچہ بنائیے اور پھر اس میں جو نمبر مسنگ ہے اس کے مطابق اپنی لائف کو چیک کیجئے کہ کہاں مسئلہ ہے اور اس کو کیسے کس ریمیڈی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھ لیں تو یقینا آپ اس بات کے اوپر قادر ہو جائیں گے کہ آپ کو میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنا ذائچہ بھی خود بنائیں اپنے مسنگ نمبر کے مطابق اپنے لائف کو ٹھیک کریں ہاں میں تھوڑی بہت گائیڈنس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے لائف بڑی چیز آپ کو کسی سے پوچھ رہے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بشرت کے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اگلی تینوں ویڈیو جو اس کے بعد ہم اپلوڈ کریں گے ان کو دھیان سے دیکھیں اب آ جاتے ہیں ورٹیکل پلینز کی طرف ورٹیکل پلینز میں جو لائن سب سے پہلے جو لیفٹ سائیڈ سے اس کو شروع کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ سے جو پہلی لائن بنتی ہے اسے کہتے ہیں تھوٹ پلینز تھوٹ پلین یعنی سوچ کی بنیاد یا سوچ کا میدان اس میں جو نمبرز ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی سوچ کیا ہے اس کے اندر چیزیں کیا ہیں اس میں اگر کوئی نمبر میسنگ ہے تو انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے دل کی چیزیں سنتا ہے اور بعض اوقات اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا خاص طور پر گھر خراب ہوتا ہے بچوں کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں اور سپاؤس کے ساتھ یعنی طلاقی شرعہ جن لوگوں کے ذائچے میں یہ فور تھری ایٹ والا جو تھوٹ پلین ہے اس میں کوئی نمبر میسنگ ہو تو وہ اس کو نقصان دیتا ہے انسان کے لئے بہت زیادہ ور ون اس کو کہتے ہیں ویل پلین اس پلین میں انسان اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے اپنا عظم اپنی کامیابی اپنی استقامت اپنی آگے بڑھنے کی طاقت اپنا اللہ سے رابطہ اپنی کنیکٹیویٹی اس کے اوپر کام کرتا ہے اور خاص طور کے اوپر یہ ایک چیز نمبر کے حساب سے بتا دوں کہ وہ لوگ جو نائنٹین فیفٹی میں پیدا ہوئے ان لوگوں کو اگر دیکھیں تو وہ بڑے پور عظم تھے ان کی استقامت دیکھنے والی تھی اور ان کے زندگی میں نام رہا ان میں ایک نام ڈاکٹر عبدال قدیر خان کا بھی نائنٹین فیفٹی ایک ایسا میجیکل سال ہے جس میں پیدا ہونے لوگوں نے دنیا میں بڑے نام کی ہے اب اس لائن میں اگر کوئی مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ویل کی ارادے کی کمی ہے اب تیسری لائن کے اوپر بات کر لیں تو اس کو کہتے ایکشن پلین یعنی آپ نے سوچا آپ نے ارادہ کیا آگے بڑھے اور پھر آپ نے ایکشن سے اپنی چیزوں کو بدلا اس میں ہے two seven six ورٹیکل two seven اور six ایکشن کو ظاہر کرتا خیالات کو عملی جامع پہنانے کی طاقت دیتا خوابوں کے پیچھے دوڑنے کی طاقت دیتا ونڈر کو بڑا کر پروان کر دنیا کے سامنے کڑا کرنے کی طاقت دیتا ایسا شخص اپنے کاموں کو ادھورہ نہیں چھوڑتا اور اگر اس میں کوئی نمبر مسنگ ہو تو پھر اس کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں زندگی میں کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں ایسا شخص پھر اگر وہ ہو تو پھر اپنی زندگی میں ترقی کرنے سے رہ جاتا ہے اب جو دو ڈائیگنل پلینز ہیں دو ڈائیگنل پلینز ان میں سب سے بڑا پلین بنتا ہے اس کو گولڈن یوگ یا راج یوگ کہتے ہیں وہ بنتا ہے لیفٹ سائیڈ سے نیچے کی طرف اور وہ بنتا ہے فور فائیو سکس اس کو گولڈن یوگ یا راج یوگ کہتے ہیں اگر کسی شخص کے برت چارٹ میں جو لوشو گریڈ کے بعد میں بنانا سکھاتا ہوں آپ کو فور فائیو سکس کا انگل مکمل ہو تو یہ گولڈن سپون آپ کو دیتا ہے آپ پیدا ہوتے ہوئے بھی گولڈن سپون لے کے آتے ہیں بڑی بڑی امپائر فارم کرتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں بہت بڑی شورت بہت پیسہ بہت اسائش کی زندگی لیکن ایسے لوگ پوری دنیا میں دو سے تین پرشنٹ ہیں دو سے تین پرشنٹ لیکن اس گولڈن راج یوگ کی بلیسنگ اتنی بڑی ہے اس کی برکت اتنی بڑی ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف دنیا میں آپ کی طاقت بنا دیتا چیزیں بہت اچھی طرف چلتے تیسرا یوگ جو رائٹ سائیڈ پر ڈائیگنل نیچے کی طرف آتا ہے اس کو سلور یوگ کہتے ہیں یا اس کو رجت یوگ کہتے ہیں پروپٹی راج یوگ پروپٹی راج یوگ یہ گولڈن راج یوگ یہ نہیں فل رائز اور اس میں آپ کا پروپٹی جو ہے اس میں خاص طور پر ایسے لوگ بہت پروپٹی بناتے ہیں بڑے بلڈرز ہوتے ہیں بڑا نام ہوتا ہے اگر ان کے اندر یہ سلور راج یوگ ہو اور ایسے شخص کی خصوصیات اتنی کمال کی ہو جاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کا راستہ ہی نہیں روک سکتا یعنی ہم نے لوشو گریڈ کی ہوریزنٹل تین گریڈ کو ڈیفائن کر لیا ہم نے اس کی ورٹیکل تین گریڈ کو ڈیفائن کر لیا اس کی ڈائیگنل دو گریڈ کو ڈیفائن کر لیا اب آ جاتے ہیں کہ اس نمبر کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ لوشو گریڈ میں جو ہے وہ ایک سے لیکن نو تک کے نمبر مکمل طور کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یعنی ان کی ڈیویزن جو ہے وہ آپ کے مطابق فرق ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک سے لیکن نو تک سارے نمبر موجود اب انہیں نمبر کا مطلب کیا ایک کر کے انہیں نمبر کا بھی بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کر کے اگلی ویڈیو کا تعرف پیش کرتے ہیں اس میں موجود ایک نمبر جو ہے وہ آپ کے کریئرز آپ کے پلانز کا اشارہ دیتا ہے دو نمبر میریج ہیپینیس انیشییشن رومانس ان ہارمونی اس کو ڈیپیکٹ کرتا ہے نمبر تھری ہیلتھ ان ایڈیوکیشن کو ڈیپیکٹ کرتا ہے نمبر فور ویلتھ ان پروسپارٹی کو ڈیپٹ کرتا ہے نمبر سیکس ہیلپنگ سوسائیٹی ہیلپنگ فرینڈز ہیلپنگ ایڈرز اس کے علاوہ لگجوریس لائف کو لائف اپرچونٹیز کو لائف میں کامیابیوں کو سیکسس کو ڈیپیکٹ کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دولت کا نمبر چھے ہے پوری دنیا میں یہاں لوشو گریڈ میں ڈیفائن کرتا ہے مینٹل کریئیٹیوٹیز کو مینٹل کنیکٹیوٹیز کو مینٹل ہیلتھ کو اور آپ کی جو ہے وہ مکمل ذہنیت کو یہ آپ کی کریئیٹیوٹی کو آپ کے چیلڈرن یعنی آپ کے بچوں کو اور آپ کے فیوچر کو ڈیپیکٹ کرتا ہے نمبر آٹھ لوشو گریڈ میں نولیج میمری اینڈ پروسپارٹی اس کو ڈیپیکٹ کرتا ہے اور نمبر نو خاص طور کے اوپر یہ آپ کے نام کو یعنی گوڈ ویل کو آپ کی فیم کو آپ کی ریکنیشن کو آپ کی انرجی کو آپ کی طاقت کو آپ کے آگے بڑھنے کی صلاحیت کو ڈیپیکٹ کرتا ہے ابھی ہم نے لوشو گریڈ کو مکمل طور پر ڈیفائن کر لیا کہ ان کے نمبر کیا ہے ان کی ہوریزنٹل طاقت کیا ہے ان کی ورٹیکل کیا ان کی ڈائیگنل طاقت کیا ہے اب اگلی ویڈیو جو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس لوشو گریڈ کے مطابق اپنا زورڈیک چارٹ کیسے بنا سکتے پھر جب ہم آپ کو زورڈیک چارٹ بنانا سکھائیں گے تو اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کے زورڈیک چارٹ میں کون سا نمبر میسنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا یعنی آگے ایک پوری سیریز آنے والی ہے تو میں اس سے پہلے ایک اور بات کروں گا کہ میسنگ نمبر پہ بات کرنے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اس کی پنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ویڈیو لوشو گریڈ کی سنیں گے پھر لوشو گریڈ سے آپ اپنا ضائع جائے گے تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد اس ضائع میں جو مسنگ نمبر ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ان کی کمی کیسے پوری کی جائے گی وہ آپ کو بتاؤں گا آنے والی کے پروز کیا ہیں آپ کے کون کیا ہیں اور پھر یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ راج یوگ کس کا بنتا ہے اور راج یوگ میں جو ہے وہ کون سا شخص کتنی طاقت رکھتا ہے یعنی پراپٹی راج یوگ کس کا بنے گا اور اوور آل راج یوگ کس کا ہوتی ہے وہ علم جو سینکڑوں سال سے کتابوں میں باندھ ہے اس کو باہر نکال کرنا اور آپ کی خدمت پیش کرنا یقینا یہ ایک مشکل کام ہے اس کے لیے ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں آپ کے ہونے کا احساس بہت ضروری اپنے ساتھ چاہیے تو وہ احساس کے لیے میں نے پہلے بھی ارز کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پوش کر کے جو ہے وہ آل کی آپشن سیلیکٹ کر لیں ویڈیوز کو لائک این شیئر کر اور ہمارے ساتھ اس سیریز میں بنے رہی اللہ آپ کے اوپر صدا کرم کا سایہ بنا کے رکھے میشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ